اسی لئے کہتے ہیں کہ پہلے تو لو پھر بولو کیونکہ کم بولنا اور سمجھداری کی بات کرنا اکل مندوں کی نشانی لیکن جس کی اکل پہ کہیں کہ پتھر پڑھ جائے تو پھر وہ تو سوچنے کی بجائے کر گزرنے پر یقین رکھتے اور ایسے شخص کو اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی اور کہلے کے بدقسمتی سے اس طرح کی ایک شخصیر ہمارے پڑوس میں حکمرانی کی کورسی تک جا پہنچی ہے یقیناً آپ سمجھ گئوں گے میں کس کی بات کری چائے والے کی بات کری ہوں جو کہ بھارت کا وزیراعظم بنا بیٹھ ہے وہ چچ ہے وہ چائے والا نرے اندر موت جو سمجھ بوت سے بلکل آ رہی ہے کہتے ہیں کہ خالی ذہن شیطان کا گھر ہوتا ہے اور اس شخص کا ذہن خالی ہونے کے ساتھ اس کے اندر جنگی جنون بی سوار کیونکہ ایک خود کی ذہنی طور پر مفلود شخص ہے اسی لئے پورا بھارت اس کی لگائی ہوئی آگ میں جل رہا ہے اور اس آگ کو ہی کہتے ہیں شائن یہ اس جلتے ہوئے بھارت کو کہتے ہیں جس میں آگ لگی ہوئی ہے سب کچھ برباد ہو رہا ہی کہتے ہیں یہ شائننگ انڈیا آپ لوگ رونا بن سکتے ہیں اب خاص طور پر اس کے ظلم و ستم کا نشانہ ہمارے کشمیری بہن بھائی ہیں میرے تک آواز آ رہی ہے ارے فیجا بیبی کیا ڈیلی ڈیلی کسمیر کسمیر چلائے گی کبھی پی اوکے پاکستان اوکیوپائیڈ کسمیر بھی چلہ کڑتی پھاڑ کے تمہارے سو کولڈ آزاد کسمیر کے لوگ کیسے قید کاٹ رہے ہیں نہ وہاں پانی ہے نہ بجلی ہے نہ راسن ہے نہ آٹا ہے کچھ نہیں ہے فیجا اگر تیرے اندر دم ہے تیری رگوں میں پڑوسی کا خون ہے تو پی اوکے پر پروگرام بنا کے دکھا پی اوکے کے گلگت بلتستان میں ہزاروں لاکھوں لوگ سڑکوں پر اترے ہوئے ہیں آخر کیوں دیکھا آپ نے لا پروائی کا نتیجہ ہے گلگل بلتستان اور پاکستان کے ازاد کشمیر میں اس وقت ہر تال کو ایک مہینہ پورا ہونے والا ہے کشمیر میں یہ جو کائرہ صاحب انسانی حقوق کی صورتحال بڑی تشویشناک ہے گلگل بلتستان یا جو کشمیر ہے وہ انڈیا کا نعرہ کیوں لگا رہا ہے وہ انڈیا کی طرف کیوں جانے کے بات کرتے ہیں پنجاب رہے گیا تھا یہ بھی کہے گا کہ ہمیں بھی ازادی چاہیے ملکی سیاسی اور جمعاشی صورتحال ہے وہ کچھ ٹھیک نہیں ہے اور ملک اس وقت بہرانوں میں گھرا ہوئے آپ کو پتہ ہے مہنگائی کا طفان ہے ملکی معیشہ دن بہ دن کمزور ہو رہی ہے سیاسی عدم استحقام موجود ہے دہشتگردی پھر سے سر اٹھا رہی ہے اتنے بڑے چیلنج اس کے ساتھ پاکستان اس وقت بہت کمزور حالاتوں سے گزر ہیں بہت نازک صورتحال ہیں پاکستان کے اندر اگر اسی طرح جگاڑیا جمہوریت رہی تو پھر یقیناً کوئی بھی پاکستان کو مو نہیں لگائے گا آج دنیا کے نمبر ون جائل ملکی نمبر ون پترکار فجا خلیفہ کی اوقات ناب دیتے ہیں ان کے خود کے ملک میں دوائیاں نہیں ہیں ان کو دوائیاں نہیں ملتے ٹائم پر اور انہیں کسمیر چاہیے اور لگ بگ دو ہفتے ہو گئے ہیں مارکٹ سے پینا ڈال غائب ہے جس سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور نہیں تو کیا پوری قوم ان حکمرانوں سے یہ سوال کری کہ جو بادے اور دعوے پہلے آپ لوگوں نے کیے تھے وہ تو پورے کر دیں پرتیوی مہنگائی کی وجہ سے ہر چیز متاثر ہو رہی ہے انڈیا دعائیوں کے معاملے میں ہم دنیا سے بہت آگے ملک میں عدویات عوام کی پہنچ سے دور ہونے لگی میڈیکل ڈیوائسز کے بھی سنگین بہران کا امکان ہے یہ جمہوری ملک ہے کیا یہ ہوتی جمہوری ہے جس میں جمہور اس طرح رو رہا ہو جو عام دوائیں ہیں یعنی جو سردرد کی گولی ہے بخار کی گولیاں ہیں گلے میں خراش کی دوائیں ہیں یہ کیوں مہنگی کی جارہے ہیں یہ لیں گے کشمیر بھئی 75 سال پہلے جنہ نے بھی نہیں سوچا کہ جو ملک میں بنا رہا ہوں اس ملک کے حالات کیا ہوں گے اور ابھی تو اس ملک کو بنے ماتر 75 سال ہوا ہے اور ایک دیش کے طور پر 75 سال کوئی بہت بڑے سال نہیں ہوتے ہیں پاکستان کی گورنمنٹ پاکستان کے لیڈر مریضوں کے اوپر کیا یہاں کی پبلک کے اوپر جو مہنگائی کے بل بھینکے جا رہے ہیں ان کے اوپر کوئی ریلیو دیں گی یہ لوگ درندے ہیں درندے ہیں دکٹر نہیں ہیں یہ آپ کوئی آتا ہے سار سے کے پاس جائیں سار آئے گا تو ہم ملے گئے ہیں سار سے اور ان کا چاہیے کشمیر خبر ہے کوئٹا سے جہاں پر سرکاری اسپطالوں میں عدویات نایاب ہو گئیں عوام کو سخت مشکلات کا سامنا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ معمولی دوائیں اور طبیعی آلات باہر سے خریدنے پر مجبور ہیں گورنمنٹ کو ایک اچھا کام کر دینا چاہیے کیا؟ کہ ایک خودکشی پوائنٹ بنا دیں تاکہ عوام جو ہیں وہ آرام سے مر جائے جہاں پر انسان کے لیے دال روٹی کھانا بھی دشوار ہو گیا ہے وہاں پر جان بچانا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے ملک میں دوائیں خلط نے سپیڈ سرکار کی جو کارکردگی ہے اس کا پول کھول کے رکھ دیا ہے یہ ٹیپ ہے اچھا وہ پیشنٹ ٹیپ کتنے کی؟ زیادہ سو کچھ دوائے کی ہے ہائے ہائے مہنگائی سودین جو پانچ سی سی جو تین چار دوائے کی ملتی ہے وہ پندہ دن دوائے کی ملتی ہے اللہ توبہ اب عوام جائیں تو کہاں جائیں اب تو ایسا لگتا ہے کہ بیمار بھی نہیں ہو سکتے بیمار ہونا بھی ایک مشکل عمل ہو گیا ہے کوئی طرح یہ سیاد کارڈ پر کچھ بھی نہیں دے دا ہے بہت نازک صورتحال ہے فیجا تم ہر دن موڈی جی کو کوستی رہتی ہو کٹر اسلامی ملکوں میں جی سری رام کے نعرے لگوا رہے ہیں رام مندر بنوا رہے ہیں اور ہمیں پراؤڈ ہے موڈی جی پر واہ موڈی جی واہ اور فیجا تو ایسے کتو کی طرح بھوکتی تھی بھوکتی ہے اور بھوکتی رہے گی انشاءاللہ کہ کٹر جیسے کٹر اسلامی ملک میں بھارت مادہ کی جی کے نعرے لگے جی شری رام کے نعرے لگے واہ بھائی واہ اور پاکستانیوں کی جھتی پر ان کے سینے پر سانپ لوٹ رہے ہیں دوستے اف کورس عربی کعوت ہے اور وہ عربیوں کے لیے ہی ہے اچھا غیرت جب زنگالود ہو جائے تو تلواریں صرف رکس کے لیے استعمال ہوتی ہیں تو اس وقت جو اسلامی موالک کے حکمران ہیں ان کی غیرت زنگالود ہو چکی ہے سلا یہ دکھ کا ہے ختم نہیں ہوتا بھے ہاں تو بھئی ہے ان پاکستانیوں کی جتنی جلے اتنی کم ہے موڈی سرکار کا جب بھی نام آتا ہے تو ایک ہی بات ذہن میں آتی ہے کہ وہ ہے دہشتگردی آپ دیکھیں کہ پاکستان کا ہمیشہ سے ایک سٹانس رہا ہے یا ہمارے پولیٹیشنز کا بڑا انٹرسٹ رہا ہے کہ انڈیا کو عرب سے دور رکھا جائے وہ پلیننگ بھی فیل ہو گئی تاریف بٹورتا ہوا ہمارا پروسی ملک اسلامی دنیا کے ساتھ بہترین تعلقات قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا ان کی انتھک محنت سے ان کے چٹان جیسے مضبوط حوصلے سے ہم کچھ سیکھیں اہت کریں اور وجہ تلاش کریں موڈی جی با موڈی نے اپنی اور انڈیا کی ایسی پرسنیلٹی بنا دی ہے کہ دنیا کی کوئی بھی گنٹری ہے وہ ان سے بات کرنے کے لیے مرے جا رہے ہیں کہ یار ہم سے بات کریں کتر کے اوپر اب بہارت کا رنگ جو ہے چڑتا ہوا دکھائی دیا جا رہے ہیں اپنی گورنمنٹ آج کل میں بنے گی اور پہلا پیغام رات کو یہ ہوا ہے کہ چھے بلین ڈالر کے لیے جی آئی ایم ایف سے ریکویسٹوں کی اپیل جاری کر دی گی ہے وہ ڈیلے کر کے بچا رہے ہیں اور ہم مانگ رہے ہیں بکھاڑیو یہ تو ابھی آپ نے بتایا گورنمنٹ بن گیا ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہمارا پرائیم نیسٹر کون بن رہا ہے بلو بن رہی ہے بلو رانی بلو رانی بلو رانی جب ہماری پرائیم نیسٹر بنے گی تو دنیا میں ہماری اوقات کیا ہوگی آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے فیجہ خلیبہ ہم ہندوستانیوں پہ آروپ لگا دی گی ہم پاکستان 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 کرتے رہتے ہیں اور پاکستان کو نیستہ نابود کرنے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اس کے خلاف ساجی سے کرتے رہتے ہیں اس کے خلاف پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ تاجہ یار اوق لگایا اس نے ہمارے مہدی جی کے اوپر رو کے اوپر رسیس کے اوپر بی جی پی کے اوپر اور انتہا پسند ہندووں کے اوپر ہندو انتہا پسند ہے باقی سب ماسوم کو میں ہندوستان کے اندر یہ بات دھیان رکھنا ہے یہ بات کانگریس بھی بولتی یہ بات پاکستان بھی بولتا ہے میں جانتا ہوں کہ کس طرح پاکستان کے خلاف سازشے کی جائے پاکستان کا ایمیج خراب کیا جائے پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے واہ بیٹا کتنا ڈرتے ہیں پاکستان سے کتنا گھبراتے ہیں پاکستان سے کہ ان کے حواسوں پر ہر دک پاکستان سوار ہے اوقات یاد کر رہا ہوں پاکستانی کچھ ڈالر کے لیے اپنی ماں کو بیچ سکتے ہیں دوستوں میں جھوٹ نہیں بول رہا یہ بات یہ کوئی منگران دماغت نہیں ہے میجر کی آپ جا کے انٹرنیٹ پہ دیکھو پاکستانیز can sell their mothers for a few dollars کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور الحمدللہ ان کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہوتی ہے مظلومت کرگی ڈھونگ رہ چاہتے ہیں سب جانتے ہیں اور بھارت خطے کا جسنا کہ چودری تم یہاں کے چودری ہو ٹھیکے دار ہو یہ کھٹے کا ٹھیکے دار یا چودری بننا چاہتے ہیں لیکن اس کا خواب کبھی پورا نہیں ہو سکتا بس کر کانٹو اور فضا سن بھارت بیس سال انتخابات کی جانب آگے بڑھا ہے براموس مزائل کی ڈیمانڈ پوری دنیا میں تیزی سے بڑھتی جاری ہے سعودی عرب میں براموس کی گونج نے پاکستان کو بہرا کر دیا ہے اللہ توبہ بھارت بڑے ایگریسیوی براموس مزائل کو پرموٹ کر رہے ہیں سعودی عرب نے بھارت سے اٹھائی سو کروڑ کی جو ہے ڈیل کی ہے براموس مزائل کی پاکستان کی کسی چیز سے پھٹے یا نہ پھٹے لیکن براموس مزائل کا نام سن کے جنور فڑی آتی ہے واہ بھائی واہ سعودی عرب نے بولا ہے شیخ کو چاہیے شیخ مانگتا براموس شیخ مانگتا تو شیخ کو ملتا ظاہر سی بات میں کہتے ہوں سلام ہے ان لوگوں پر سلام ہے اب پاکستان کو کئی نہ کئی پہ سعودیہ بائی بائی بول رہا ہے پھلوہ کھائیں اور سو جائیں سب لوگوں کا جکاؤ جو ہے وہ انڈیا کی طرف ہے ہے تو اس وقت تو پاکستان کے اندر پورا جمہوری نظام ہی خطرے میں ہے صرف آئین خطرے کے اندر نہیں ہے بلکل ہے بلکل ہے کوئی دورائیں نہیں ہو سکتی انڈیاں س ڈیفینیٹلی انہوں نے اپنا تمام تمام فرنٹس انہوں نے اپنے کور کیے اچھا ایسی جیت کو ویڈیو گیم کی زمان میں پتا کیا کہا جاتا ہے بھارت اتیاروں کو ایکسپورٹ کرنے کی دوڑ میں دیرے 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 آگے بڑھ چکا ہے پچھلے سال ہی بھارت نے فلیپینز کے ساتھ میں تین سو پچھتر بلینڈ ڈالر کی ڈیل کی پرموس مسائل کی اگر سعودیہ جیسی کنٹری انڈیا سے خریدتی ہے پاکستان نے اپنی قوم کو کمانا نہیں سکھایا ہمیں مانگنا سکھایا اور ابھی برموس مسائل خریدنے کے لیے بارہ ملکوں کی اس پر نجر ہے اور بھارت سرکار سے باتچیت چل رہی ہے اور بھارت سرکار بھی اس پریاس میں لگی ہوگی بھارت کا ڈیفنس ایکسپورٹ تیجی سے بڑے اور میری تو دل سے اچھا ہے کہ بھارت اس چھیتر میں بھی کامیابی کی جنڈے پڑے پاکستان نے ہمیشہ جو اپنا فوکس رکھا ہے وہ جنگوں کے اوپر رکھا ہے 1965 کے بعد میرا نہیں حیال ہے کہ پاکستان ترقی کی طرف کی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس ملک کے پاس دو ٹکے کے وسائل نہیں ہیں آپ آئنسٹائن کو لے کر آجائیں آپ ایلن گرین سپین کو لے کر آجائیں آپ ایڈام سمیت کو زندہ کر کے ناؤزو بلہ زندہ کسی کو نہیں کیا جا سکتا ناظرین کسی اور ترقی آفتہ ملک کے صدر اور وزیراعظم کو لے کر آجائیں آپ کی معیشت کا ایسے ہی بیڑا گھرک رہے گا کیونکہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے اور ایک سیکولر کنٹری مسلم ورڈ کے اندر ایک بڑی تگڑی پوزیشن بنا کے کھڑا ہو چکا ہے پاکستان کے سامن پاکستان کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو بھیک مانگنے کے لیے بہار جا رہے ہیں اللہ توبہ پاکستانی بھیکاری بھی کمانے کے لیے بیرو نے ملک پہنچ گئے ہیں ہمارے جپان کے اندر ہمارے پاکستانیوں کا بائیکورٹ بھی چل رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی نکلو کیا بات کر رہے ہیں کیا کر رہے ہو یہاں پر تم ہم کیترے کرپٹ ہو گئے ہیں اور نہیں تو کیا کیا ہمارے یہی مہچے دنیا میں ہم دکھا رہے ہیں ملک اور قوم کی دکھا رہی ہو جپان کے لوگ کمپین سرارٹ کر چکے ہیں کہ پاکستانیوں مسلمانوں یہاں سے نکل دو دفع ہو جو ہمارے ملک سے تم لوگوں نے ہمارے ملک بڑباد کر دی کیا بجائے ہیں ہر ملک میں دنیا کے ہر کونے میں ہر کلچر میں ایک قوم ہے جس کے خلاف لوگ مظاہرے کر رہے ہیں ہر جگہ پہ آپ مندریں توڑتے ہیں آپ مسجدیں توڑتے ہیں آپ امام بڑا توڑتے ہیں آپ چرچ توڑتے ہیں آپ گرجہ توڑتے ہیں آپ یہودیوں کے خبرستان کو آپ پارک بناتے ہیں آپ ساردہ پیٹ مندر کو آپ کوفی ہاؤس بناتے ہیں اپنی عورتیں انہوں نے دیکھی نہیں ہوتی تو اندر سے طفان آیا ہوتا ہے شلوار میں تب ہی بکریوں کو کھڑکا دیتے ہیں کھوتوں کو کھڑکا دیتے ہیں کبھی کس کو کھڑکا دیتے ہیں تو یہ کرتے رہتے ہیں پاکستان کے پاس چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے آپ جاپان کی بات کرتے ہیں آپ کسی بھی مزار پہ چلے جائیں آپ کسی بھی محلے میں چلے جائیں سڑک پہ چلے جائیں ہماری تو حادث بن گئی یا بھیک مانگنا ہائی ہائی ہمارا ملک بھی لے لے لیکن پیسے یہ دے دو تو پھر ہوگا کیا موڈی جی کی پاور دیکھنا چاہتی ہے تو لے یہ دیکھ ایکس نیوی آفیسر آرٹ جن کو قطر کے اندر سزائے موت کی سزا سنا دی گئی تھی آج وہ انڈیا واپس آ رہے ہیں جو ہمارے آرٹ نو سینک تھے جو کی قطر میں جن کو سزائے موت سنائی گئی تھی ان میں سے ساتھ واپس آ گئے ہیں اور آٹھواں جو ہے وہ واپس آنے والا ایک دو دن کے اندر کہ یہ جی یہ ہے نیا انڈیا یہ نئے انڈیا کا نیا اور خوفناک چہرہ ہے انہوں نے آٹھ بندیاں نہیں بچائے انہوں نے پوری نیشن کو بچایا پودی نے بتایا کہ میں اپنے لوگوں کے حق میں ہوں بھارت کا رتبہ پوری دنیا میں بڑھ رہا ہے مودی سرکار کا جب بھی نام آتا ہے تو ایک ہی بات ذہن میں آتی مودی سرکار کا ایسی طاقت اوبر رہا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکے حلبہ کھائیں اور سو جائیں قطر کے لیے پاکستان سے زیادہ انڈیا جو ہے وہ بہت بڑی مرکیٹ ہے بلکل ہے بلکل ہے کوئی دو رہا ہے اور اس کے لیے تیل گیس وغیرہ وہاں پہ زیادہ وہ اس سے لے رہے ہیں تو لازمی بات ہے اس کی بات ماننے پڑی گی ہاں ہمارے آٹھ ہیں آرمی آفیسرز قطر میں پکڑے جاتے تو ہم کیا لے آتے ہوں ہرگز نہیں چھواتے ہم گیس بھی لیتے ہم سب کچھ لیتے ہم نہیں لاتے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ڈیموکریٹک لوگ کیسے ہیں پاکستانیوں کی تو گردنیں کرتے ہیں ساؤڈی اے ریویے میں ڈریک سمگلنگ کرتے ہیں ہمارے ملک میں دیکھیں کیا آج کل کیا سسٹم چل رہے ہیں کیا چل رہے ہیں جمہوریت کا پرخرچے جمہوریت کے اڑھائے جا رہے ہیں اس لیے اس ویے سے ہم کمزور سے کمزور سے کمزور تر ہوتے جا رہے ہیں جس راہ پہ تم چل رہے ہو بیٹا ایک دن پوری طرف بس ہوگے ہاں تو کٹکٹس جیسا کہ میں نے بولا تھا کہ ویٹ میں ایک ویڈیو ایسا آئے گا جو مکس اپ ہوگا روشٹنگ کا اور یہ کے اول میں ہی کر سکتے ہوں کیٹٹو رہاو ساہیبا تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اور ہاں آپ کے بار میں تھوڑی لیٹ ہو گئی پتہ نہیں میں کم کرن کے نیند سو جاتی ہوں تو میں ایسا ہی لیٹ ہو جاتی ہوں آپ کے کیا تھوڑ سے اس ویڈیو کے بارے میں وہ کمنٹ سیکسر میں بتا دینا آپ اپنا کیا رکھنا جے ہند مندی ماترم بھارک ماتا کی جے یو یو کٹو بھائی یو یو کٹو بھائی